موسیقی سیاست دانوں کے بھرم زرانہ آئی شرم کرونا پر ایسو پیس کی نصیحت کرنے والوں نے وائرس کو گھر آنے کی دعوت دے دی نہ سماجی فاصلے کا خیال نہ عوام کی زندگی کی پرواہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی ریلی جیالوں کا جمع غفیر امڑایا حکومتی اتحادی جماعت بھی خلاف فرضی میں پیش پیش ہیدر آباد میں متحدہ کے مارچ نے ایسو پیس کو پیروں تلے رون ڈالا اب ہاتھ کیوں نہیں جوڑ رہے اب کیا عوام کی زندگی کی پرواہ نہیں نصرد سہر عباسی کی پیپلز پارٹی کی ریلی پر تنقید کہا خدا کے لیے سم کارٹ کے ذریعے عوام کی زندگی سے کھیلنا بند کریں خرم شیر زمان بھی بڑا کٹھے ایسو پیس کی خلاف فرضی پر ریلی نکالنے والوں کے خلاف مقدمے کا مطالبہ کر دیا کرونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں سردیوں میں دوسری لہر کا خطشہ ہے وزیراعظم عمران خان نے قوم کو خبردار کر دیا کہا موسم سرما قیامت کرونا کی دوسری لہر کے آغاز کا سبب بن سکتا ہے عوام احتیاط کریں میں اس پہ ضرور حیران ہوں کہ سبائی حکومت اپنے خلاف کیوں ریلیاں کر رہی ہیں میں نے تو مشورہ دیا تھا پچھلی دفعہ بلاول صاحب کو بھی اور پی ایم ایلین والوں کو بھی کہ آپ اپنے جو جلسے ہیں وہ میریج ہال بک کر آکے کر لیا کریں سندھ حکومت اپنے ہی خلاف ریلی نکال رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو چاہیے میریج ہال میں جلسہ کر لیا کریں وفاقی وزیر پبار چوہدی کی تنقید کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اپنی سیاست کے لیے شدد پسندوں کا سہارہ لینا پڑ رہا ہے اب بو بچاؤ تحریک پاکستان انترشار پارٹی بن چکی ہے انکشاف کیا نواز شریف پاناما کی کرپشن چھپانے کے لیے دو برگیڈیرز کا ساتھ مانگ رہے تھے ساتھ نہ ملنے پر فوج سے لڑائی ہو گئی یہ اب اداروں کو نشانہ بنانا شاہتے ہیں نواز شریف کی اخلاقی ذمہ داری ہے وہ واپس آ جائیں چوری کے مقدموں میں نامزت آج قوم کو بھاشن دے رہے ہیں اپنے دور حکومت میں ملک کو اپنی جاگیر سمجھا اب چوری کے پیسے کو تحفظ دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وزیر اطلاع شبلی فراز کی پریس کانفرنس واضح کیا نیب اپوزیشن کے پیچھے اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ملکی سیاست میں الزامات کا کھیل اور جوابات پر یو ٹرن کا میل معابنے خصوصی شہباز گل نے پہلے مریم نواز کی کھوکر پیلس میں بھارتی شخصیت سے ملاقات کا دعوی کیا جواب میں سیفل ملوک کھوکر بھڑک اٹھے ملاقات کی تردید کی لیگل نوٹس بھیجنے کی دھمکی پر شہباز گل کی کلا بازی وضاحتی بیان جاری کر دیا کہا لہور میں کئی کھوکر ہاؤسز اور پیلس موجود ہیں اس کا جواب مریم بی بی کو ہی دینے دیں زندہ دلان لہور نے موڈی کے یار کی سیاست مسترک کر دی نون لیگ اب نواز اور زدی اولاد کے جرائم کا بوجھ اٹھانے سے قاسر ہے مشیر داخلہ شہزاد اکبر کا ٹوئٹ گورنر سند عمران اسمائل بولے اداروں کو گالی دینے والے کبھی پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے بھی واضح کر دیا لوٹ مار کی سیاست کرنے والوں کے لیے پاکستان کی زمین تنگ ہو چکی احتساب ہمارا منشور ہے حکومت ایک انچ بھی اپنے منشور سے پیچھے نہیں ہٹے گی اپوزیشن اب اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اسمبلی میں تو این آروں ملتا نہیں تو سرکوں پر تلاش کریں وفاقی وزیر اسد عمر کی تنقید فیصل باوڈا بھی بڑا کچھے کہا نواز شریف اور کوڈ بھوشن میں زیادہ فرق نہیں سوال کیا بھارت سے اتنی محبت ہے تو کیا میں وزیراعظم سے بات کروں کہ آپ کو بھی ابھی نندن کی طرح بھارت کے حوالے کر دیں حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے نظریات ایک جیسے ہیں لڑائی صرف اقتدار کی ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور میں کارکوروں سے خطاب کہا ایک دوسرے کو چھوڑ ڈاکو کہنے والے ضرورت پڑھنے پر ایک ہو جاتے ہیں نیب نے ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے جھوٹا مسنوئی کرپشن بیانیاں ناکام ہونے پر اب غدداری کا بیانیاں شروع کر دیا گیا چوری، نا اہلی، نالائکی اور ناکامی آیاں ہو گئی کارکردگی صفر مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب حکومت پر برس پڑیں کہا عوام کے بجائے مافیا کو ریلیف دیا جا رہا ہے وفاقی ادارہ شماریات نے حکومتی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہم نے سیاست ہمیشہ اصولوں کی کی ہے لیگی رہنما شاہد خاکان عباسی کی پروگرام دس میں اینکر سنہ بچہ کے ساتھ گفتگو کہا دنیا آج بھی نواز شریف کی تعریف کرتی ہے مگر پروگرام دیکھئے رات دس بجے آج نیوز پر ہم کراچی اور سن کی تقسیم کے خلاف ہیں آج کی یک جہتی ریلی میں تمام زبانیں بولنے والے شریک ہیں سبائی وزیر سیدھانی کا خطاب نصار کھوڑو بولے لسانیت کی سیاست کرنے والوں کے خاتمے کا وقت آگیا سن کو کبھی تقسیم نہیں ہونے دیں گے پیپلز پارٹی نے لسانیت کی بنیاد پر ریلی نکالی سندھی بھائیوں سے اپیل ہے کہ لسانیت اور دشمنی میں نہ آئیں کراچی میں ہم سب ایک ہیں متحدہ کے مارچ سے خواجہ اظہار الحسن کا خطاب آمیر خان بولے ہمیں وڈیروں اور جاگرداروں کی غلامی سے نکلنا ہوگا پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتے ہوئے سندھ ترقی نہیں کر سکتا خالد مقبول صدیقی نے واضح کیا ہم پاکستان کی اصل جدوجہت میں کھڑے ہیں سندھو دیش کے خواب خاک ہو جائیں گے بی جی آئی ایس پی آر کو میری اور آرمی چیف ملاقات کے حوالے سے پوری بات کرنی چاہیے تھی کوئی ریلیف نہیں مانگا ایک سیاست دان ہوں کسی سے ملاقات نہ کرنے کا حلف نہیں ہٹھایا لیگی رہنما محمد زبیر کی پروگرام آج رانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو علی محمد خان کا رد عمل کہا زبیر کو ریلیف مانگنے کے لیے بھیجا گیا تھا کافی پینے کے لیے نہیں ریلیف ناملات انہوں نے فوج پر حملے شروع کر دیئے کیپٹن سفدر ریٹائر کے خلاف گجرانوالا میں بغاوت کا مقدمہ درش مقدمہ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے ایسے چو کی مدیت میں درج کیا گیا ایف آئی آر کے مطن کے مطابق کیپٹن سفدر نے عمران خالد بٹ کی رہائش گاہ پر میٹنگ کی ریاست اور اداروں کے خلاف دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے کیپٹن سفدر کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹی میں تشکیل دے دی گئیں ملپر میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی کراچی لہور سمیت کئی شہروں میں آٹا مہنگا نام نہات سرستے بازاروں میں بھی کچھ سستا نہیں سبزیاں پھل اور گوشت کے دام آسمان کو چھونے لگے شہری بلبلہ اٹھے شہر اختیار میں لٹیرے بے لگام اسلام آباد کے سیکٹر جی سکس میں جرنل سٹور پر دن دہاڑے ڈھکیتی مسلح ملزمان لاکھوں روپے نقدی لوٹ کر فرا ملک بھر میں کرونا کے وار جاری چوبیس گھنٹے میں مزید چھ سو بتیس افرات وائرس کا شکار مزید چھ امبوات کے بعد تعداد چھ ہزار پانچ سو تیرہ ہو گئیں آزاد کشمیر ایک ہی دن میں چالیس کیسز ریپورٹ بڑھتی تعداد کے بعد دوبارہ لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ مسلمانوں کے لیے مبارک لمحات عمرے اور زیارت پر آئیت پابندیاں ختم مرحلہ وار آغاز ہو گیا عمرے کی اجازت تین مرحلوں میں دی گئی پہلا مرحلہ آج سے شروع ہوا چھ ہزار سعودی شہری اور وہاں کے مقیم غیر ملکی افراد نے عمرے کی سعادت حاصل کی دوسرے مرحلے میں اٹھارہ اکتوبر سے روزانہ پندرہ ہزار افراد عمرہ ادا کر سکیں گے یکم نومبر سے تیسرے مرحلے کے تحت پیرون ملک سے روزانہ بیس ہزار زائرین کو عمرے کی اجازت ہوگی کرونا سے متاثرہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اسپتال میں زیر علاج ویڈیو بیان جاری کر دیا کہا طبیعت بہتر ہے جلد واپس آ جاؤں گا امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانا ہے اور ایمپلین کا دھورا میار کھل کر سامنے آ گیا پیپلز پارٹی کی ریلی میں ماسک اور سماجی دوری کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ایمکل ایم کی ریلی میں بھی ایس او پیس کو خاطر میں نہیں لایا گیا دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اس وقت یہاں معاف کریں اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو اگر کیسز بڑھ جاتے ہیں تو پھر صرف اسکول نہیں شاید ہمیں اور بہت ساری چیزیں بھی بند کرنی پڑیں گی ہمیں سنیچ تک اگر نہیں جانا تو اس سے اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایس او پیس کو فولو کریں پاکستان میں کرونا کے بڑھتے کیسز خطرے کی گھنٹی لیکن سندھ کی سیاسی جماعتیں اپنی سیاست چمکانے میں مصروف کراچی میں پیپلز پارٹی کے ریلی میں کرونا ایس او پیس کی بھرپور دھجیاں اڑائی گئیں ایس او پیس فولو کریں وزیر اعلی اور پیپلز پارٹی کے وزراء دوسروں کو نصیحتیں کرتے نہیں تھکتے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو جب بات پارٹی کی ساک کی آئی تو سندھ حکومت کو کچھ یاد نہ رہا اس سے قبل سندھ حکومت کو شہریوں کی سہت کا اتنا خیال تھا کہ کراچی کے کئی علاقوں میں مایکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا حکومتی اتحادی ایم کیو ایم نے بھی ہیدر آباد میں بھرپور ریلی نکالی جہاں سماجی دوری کا اصول دور دور تک دکھائی نہ دیا سیاسی جماعتیں جب خود نظم و ضبط اختیار نہیں کریں گی تو عوام کیسے احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے موسیقی